دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالمِ عمر کو پیدا فرمایا کن فیقون اور اس عالمِ عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواحِ انسانیہ کی تخلی دیئے الارواح جنود مجندہ نشکروں کی شکل بجیئے آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے سب کی روحیں موجود تھیں ہم سب بولیوں تھے سمجھ لے اس بات کو تبی اللہ نے اہد لیا تَعَلَصْتُ بِرَمْبِكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں ہی تمہارا آقا اور رم نہیں ہوں ہم سب نے اہد کیا تھا یقین اور وردگار تو ہی ہمارا رم ہمارے اس طور کے بارالب معروف مفصلوں میں سے ہے مولانا اسلاحی صاحب میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے لیکن پھر اختلاف بھی بیرا شدید ہوا رجم کے بابلے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا قادم ان سے ملخطے کیا کہ وہ اہلِ حدیث جو ملکی دی نے حدیث کے موقف اختیار کر دیا انہوں نے انہوں نے یہاں لکھا ہوا حسورہ عراف کی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں کہے گا میں نے کہا بھارا ماں یہ جملہ تو محمل ہے کیوں میں نے کہا جو پیدا ہی تھی ہوا اسے اہد کیسا یہ اہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا سوچ کے لئے کہ میں نے کہا ماں نہیں امنا چاہیے یہ اہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا کہنا کہا ہاں ٹھیک کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا ایک اسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات سپ رہی تو شاید کرنے والے ہیں انہوں نے اسے درستی نہیں کی یہ اہد کر کے ہم دلیا میں آئے اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا سٹر نور جس سے کہ ارواح اور بلائکہ پیدا کیے گئے ہیں حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی اندلہ خلق البلائکہ من النور اس کے بعد بگ بینگ ہوا آپ کو آج معلوم ہے موت بار دماغہ ہوا اور اس دماغے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں آگ کے ذرات ترلینز ڈگریز فارن ہائٹ ان کا ٹیمپلیشن دور رہے تھے بھاگ رہے تھے فوٹونز کہلاتے ہیں انہی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں پھر یہ ستارے بنے ہیں سیارے بنے ہیں اور یہ بات نوٹ کر لیجئے اس لیول پر اس آگ سے جنات کی ترلیق ہوئی ہے قرآن کہتا ہے وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَوْلْ مِنْ نَعْرِ السَّبُونَ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور آگ سے ہوئی ہے آگ کی لپٹ آگ کی روک یہ قرآن سے ثابت ہے اس کے بعد یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے قرے اور ہماری یہ زمین تھنڈی ہوئی اس میں سے بخارات دکھئے نتیجہ کیا نکلا یہ فضاء پردہ ہو گئے اسی زمین سے نکلے ہوئے اور نمبر دو سکڑ گئی کہیں روچی کہیں دیجئے پھر ہزار ہاں برس تک بارش ہوتی رہی بارش ہوتی رہی اور یہ بڑے بڑے سمندر ہو جائے اور یہ بھی قرآن کے لئے مذکور ہے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی کوئی حیوان کوئی سمندری کوئی مجلی کوئی انسان کوئی جانور کوئی کچھ نہیں زمین اور پانی زمین اور پانی وہاں سے پھر انسان کی تخلیق آبر شروع ہوا سائنس اور قرآن دونے سے متفت ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا ہے مٹی سے اس میں کوئی اثر آپ نے دکھلے نکرسٹ آف دی ارث اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا یہ کہ جو محادث سے وہ کچھ معلوم مکہ آئے کہ توام جتنے بھی مرعظم تھے انسان سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر کر گئے کہ وہ گارہ بنایا اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو جو کہ آرگینک تھا اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی تو قرآن کہی کہتا ہے تراب کہی کہتا ہے تین کہی کہتا ہے تین لازم کہی کہتا سالسالی من ہمائی مسنون یہ چار پانچ الفاظ ہے جو استعمال کی قرآن پہلہ اس کے چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے لیکن ایک بات کہہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی جب ہوئی ہوئی حیولہ تیار ہو گیا آدم کا جس معنی ہو کوئی اولا تو آدم کے روح لاکر فروم دی گئی اور یہ آدم ہوئے اب علیہ السلام والسلام یہ اللہ کے نبی ہوئے اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت کھا کی یہ چند باتیں جو ہیں یہ چاہے آپ پیٹا فیزکس کی بات کہیں اس سے چاہے ویلٹن شاہوں کی بات کہیں جرمنی اسطلاح کے اندر یا جو وائلڈ ویو ہے اس کو کہیں یا قرآن مجید کی حکمت کہیں وہ جو بات اللہ روم نے شکوا کیا چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنی آ رہا ہم میں خان کب تک یونانیوں ہی کے فلسلوے کو پڑھتے رہو گے اریسٹاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلوٹ لائسل کو ان کو پڑھتے رہو گے کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھ بارک اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو علمہ تعالیٰ کی یہ اصل ہے بات جو سمجھ لے کی اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیا جانے کا سورہ بقرہ کا چوتہ رکو شروع میں ایک ہم نے ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقُ اللَّهَ آدم کو سارے نام سکھا لی ہے اللہ یہ نام کیوں چیزوں کی نام کیوں چیزوں کی اس کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے مٹیریل ویرڈ جو وجود میں آنے والی تھی اس کے تمام چیزوں کا علم آدم کو دے لیا گئے لیکن دیا گیا کس سکل میں جیسے آم کی گھٹری میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے ہے تو صحیح نا لیکن یہ وجود میں تو آئے گا لگا وقت لگے گا یہ گھٹری پھٹے گی دو پتیاں نکلیں گی پھر وہ آگے پودا بنے گا پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا پھر آم آئے گا ایک آدم میں عمر ہے وہاں وقت کوئی بھی لگتا نو ٹائم انوارڈ اِنَّمَا عمرُهُ اِذَا عَرَالَ شَيْنُ فَإِنَّمَا يَكُونَ لَوْ كُلْ فَيَكُونَ نو ٹائم لیکن عالمِ خلق کے اندر مخت لگتا ہے رحمِ مادر میں بھی بچہ جو ہے نو مہینے لیتا ہے تب وہ انسانی شکم بیواتا ہے عام کا درخت بھی کچھ سال لے گا تب وہ باپ کو پھل دے گا عالمِ خلق میں ٹائم انوارڈ ہے اور آسمان و زمین کی تقلیل چھے جنہوں میں اب یہ دن کون سے یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے یہ دن یونیورسل ڈیس ایک تو ہمارا دن ہے سورج کا آباری زمین کا ایک چکر جو ایک دن ہو گیا دیکھیں یہ کہ اس پورا ہمارا جو جو ایک سلسلہ ہے سولر اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے اس کا ایک دن ملے گا گلیکسی کا ایک دن کیا ہوگا اس کا آپ اتحادہ کرنی گا تو قرآن اسی لئے کہتا ہے نا اللہ کا عام دن جو ہے وہ ایدس ہزار برس کا ہے ازار برس کا ہے اور ایک جگہ پچیس ہزار برس پہ پچاس ہزار برس کا بھی بار آر اس میں جو تخلیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لئے اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لئے یہ دو اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدام دیئے اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم پا قدم آگے بڑھنا شروع کیا ایک طرف نبی آ رہے ہیں اللہ کی ہدایت جلی آ رہی ہے ہدایت میں ارتقاہ ہو رہا ہے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاہ ہو رہا ہے کبھی انسان بچ پڑے میں بھی چھا ذہنی اعتبار سے کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے اسی لئے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی نہیں قرآن میں لاکر اس کی تخبیل کی گئی نعمتِ ہدایت میں نے اس کا اتمان کر دیا تمہارے اوپر اسی طریقے سے انسان کے طبعہ تو نہیں ارتقاہ ہوا کبھی غاروں میں رہتا تھا پھر قبائلی نظام بنا پھر شہروں میں رہنا شروع کیا پھر بڑی مملکتیں انہیں پارس کا دور آ گیا اب یہ جو نظام چل رہا تھا انسان سردر ضرب کرنے والا بن گیا بادشاہوں کے گلچھرے ہیں ان کے محل ہیں ان کے عیش ہیں اور اس کی عیش کی بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے خون پسینہ ایک کر کے جو حاصل کر رہا ہے فضلی لیکن اس کے بچے کے لئے کھانے کو نہیں ہے اس کے بچے کے لئے فاقع ہے عیش ان کے تاگرداروں کی ہے بادشاہوں کے ان طرحوں کو دور کرنے کے لئے ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی الیوم اکملتو لکم دینکم و اکممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم انہا اکھیانا وکیانی اللہ انہا اکھیانا وکیانی اللہ اساں تے سوڑا یار وکیانا انہا اکھیانا وکیانی اللہ اساں تے سوڑا یار وکیانا انہا اکھیانا